hi and assalamualaikum everyone welcome to our new video from the city of cortaba in spain cortaba islamic history میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے spain کے علاقے اندلوسیا کا یہ شہر یورپ کے ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں آج سے تقریبا 1300 سال پہلے مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی اور اسلام کو یورپ تک پہنچایا آج ہم آپ کو دکھائیں گے cortaba کی خوبصورت گلیاں اور cortaba مسجد جو کہ اسلامی تاریخ کی اہم ترین مساجد میں شمار ہوتا ہے تو آئیں چلتے ہیں سب سے پہلے cortaba کی گلیاں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسجد cortaba شہر اپنے ان خوبصورت اور دلکش گلیوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے یہ گلیاں ایمٹھوں کے ساتھ ساتھ خوبصورت کابل سٹونز سے بنائی گئی ہیں اور دیکھنے میں کافی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں cortaba کی تاریخ کے علاوہ cortaba کی یہ گلیاں ایک وجہ ہے جس کے لیے اس شہر کو ویزٹ کرنا چاہیے گلیوں میں جاتے ہوئے آپ کو خوبصورت اور رنگ برنگی پیٹیوز سوونیئز کی دکانیں کیفیز بارز ریسٹورانٹس اور cortaba اور spain کی مشہور پروڈکس کی دکانیں کسرک سے ملیں گی یہ گلیاں ہر وقت ٹورسٹ سے بھری ہوتی ہیں اور دنیا کے ہر کھونے سے لوگ اس شہر اور ان گلیوں کو ویزٹ کرنے آتے ہیں آپ کو جگہ جگہ عربی زبان میں لکھے ہوئے سائنز بھی نظر آتے ہیں اور دکانوں میں اسلامک سوونیئز دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی مسلم ملک میں گھوم رہے ہوں مسلمانوں کی سات سو سالہ تاریخ سپین کو بہت زیادہ منفرد مقام دلاتی ہے اور اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت پسندیدہ اور مست ویزٹ ڈیسٹینیشن گلیوں میں پندرہ بیس منٹ وک کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے ہیں کرتبہ مسجد کے باہر یہ دیکھیں آپ کو سامنے کرتبہ مسجد کی خوبصورت اور دلکش عمارت نظر آ رہی ہے باہر سے دیکھ کے بھی انسان کو اس عمارت کی عظمت اور خوبصورتی کا پتہ چل جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہم اندر جاتے ہیں اور آپ کو مسجد کے اندر کا حصہ دکھاتے ہیں پہلے ہم سہن کا حصہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد مسجد کے اندر جائیں گے تو آئیں دیکھتے ہیں یہ ہے سہن کا حصہ اوکے سو لیڈیز ان جنٹلمنٹ ابھی ہم کرتبہ موسک پہنچ گئے ہیں ابھی ٹکٹے لیلی ہے ہم نے ٹکٹ کسٹ فائیو یوروز ایچ اور ویزٹنگ ٹائمز ہے رات کے اور شام کے ساتھ بجے تک سو ابھی ہم باہر اس کے کوٹھیارڈ میں پھر رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد ہم موسک کے اندر جائیں گے موسک بھی دیکھیں گے اور ساتھ میں کتیرل بھی بسیکلی یہ جو جگہ ہے یہ دو دو در مختلف در مختلف ہے دنیا ہے کتھیڈرل اور دنیا ہے مسکر ابھی جاتے ہیں اندر اور آپ کو دیکھیں یہ امارت اریجنلی مسجد کے مینار کے طور پر بنائی گئی تھی لیکن جب عیسائیوں نے کرتبہ اور اس مسجد پر قبضہ کر لیا تو اس کو تبدیل کر کے چرچ کا بیل ٹاور بنا دیا گیا اور مسجد سے مسلمانوں کی تقریباً ساری نشانیاں ختم کر دی گئیں لیکن چند نشانیاں باقی رہ گئی جیسے کہ آپ کو اس دیوار پر لکھی گئی قرآن پاک کی آیات نظر آ رہی ہیں اس سے یورپ میں ہوتے ہوئے مسلمانوں کی تاریخ اور قرآنی آیات دیکھ کر ایک عجیب سی روحانیت کا احساس ہوتا ہے یقین ہی نہیں آتا کہ ہم اس وقت یورپ کے ایک مل میں کھڑے ہوئے ہیں اور قرآنی پاک کی آیات دیواروں پر لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی مسجد کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جاتا ہے تقریباً آٹھ سو پچاس پیلرز اور کولمز جو کے مختلف رنگوں میں بنے ہوئے ہیں اس عمارت کو سہارہ دیتی ہیں یہ پیلرز مختلف قسم کے ماربلز اور گرینائٹ سے بنائی گئی ہیں اس خوبصورت عمارت کو دیکھ کر نہ صرف اس کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے بلکہ اس بات کا بھی پتا چلتا ہے کہ اس وقت کے مسلمان آرکیٹیکچر میں کتنا عالی مقام رکھتے تھے اس بات میں تو اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ اس جگہ پہلے عیسائیوں کا کتیڈرل ہوا کرتا تھا لیکن جب مسلمانوں نے سن سات سو گیارہ میں کرتبہ کو فتح کیا تو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق اس عمارت کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس کا آدھا حصہ کتیڈرل اور باقی آدھا مسجد بنا دیا گیا اور یہ ارینجمنٹ تقریبا سن سات سو چورسی تک چلتی رہی لیکن پھر یئر سیون ایٹی فور تو سیون ایٹی فائز میں اس وقت کے جو امیر تھے عبد الرحمن اول انہوں نے حیسائیوں سے کتیڈرل کی عمارت خرید کر یہاں پر مسجد کی تعمیر شروع کر دی پرانی عمارت کو توڑ کر یہاں گریٹ موسک آف کرتبہ کی تعمیر شروع ہوئی جو کہ تقریباً تین سال بعد مکمل ہوئی اور بعد میں دوسرے مسلمان حکمرانوں نے اس کی توسیع کی اور آخر کار ٹینٹھ سینچری میں اس کی توسیع مکمل ہو گئی ٹینٹھ سینچری میں یہ مسجد کے وہ محراب ہیں جہاں امام جماعت کی امامت کرتے تھے اور یہاں پر خطبہ دیا جاتا تھا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے محراب کے ارد ارد قرآن پاک کی آیات بہت خوبصورت طریقے سے لکھی گئی ہیں جب عیسائیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا تو اس مسجد میں اتنی تبدیلیاں کر دی گئی کہ اس سے اس مسجد کی مسجد والی شکل ہی تبدیل ہو گئی اور اس امارت میں مسلمانوں کے عبادت پر پابندی لگا دی گئی جو کہ آج تک قائم ہے سپینٹھ کے قانون کے مطابق کسی مسلمان کو یہاں نماز پڑھنے اور ازان دینے کی اجازت نہیں ہے اللہ ان کے کتیڈرل والے حصے میں آج بھی عیسائی اپنی عبادت کر سکتے ہیں سپین اور کرتبہ میں جو لوکل بسنے والے مسلمان ہیں انہوں نے سالوں تک کوشش کی کہ انہیں اس مسجد میں نماز کی اجازت دی جائے لیکن ان کو یہ اجازت نہیں دی گئی شاعر مشرق علام اقبال 1932 میں جب سپین آئے تھے تو انہوں نے کرتبہ مسجد کا دورہ کیا اور وہ اس مسجد کے سہر انگیز خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئے اور یہاں پر اپنی نظم مسجدِ کرتبہ لکھی سنا ہے علام اقبال نے اپنے دورے میں آتورٹی سے یہاں پر ازان دینے اور نماز پڑھنے کی اجازت مانگی جو ان کو دے دی گئی علام اقبال نے بلند آواز میں یہاں ازان دی اور نماز پڑھی یوں سن بارہ سو چھتیس کے بعد وہ پہلے مسلمان بنے جنہوں نے مسجدِ کرتبہ میں ازان دی ہو اور نماز پڑھی ہو جو کہ ان سے پہلے کسی اور مسلمان نے نہیں پڑھی قرآن پاک کی آیات پتر پر بہت خوبصورتی سے لکھی ہوئی ہے ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں اس امارت کے کتیگرل یا چرچ والے حصے میں جو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے جیسی اب داخل ہوتے ہیں آپ کو کرسٹین آرکیٹیکچر کرسٹین کروسز اور کرسٹین ریلیجن سے جڑی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں مذہبی نکتہ نظر سے قطع نظر اگر اس امارت کی آرکیٹیکچر کی بات کی جائے تو بلا شعبہ یہ امارت دنیا کی چند خوبصورت ترین امارتوں میں سے ایک ہے اور ان دونوں امارتوں کو دیکھ نے نہ صرف باقی دنیا اور کثیڈر کو وزیٹ کرنے آتے ہیں اگر آپ لوگوں نے سپین آنا ہو اور اس شہر کو وزیٹ کرنا ہو تو بہترین ٹائم سپٹمبر اکٹوبر ہوتا ہے جس میں موسم بھی اچھا ہوتا ہے اور رش بھی کم ہوتا ہے اسی طرح مارچ اور اپریل کا موسم بھی یہاں وزیٹ کے لیے بہترین ہوتا ہے موسکو چھرچ ہے کام پہلے سے کچھ گئے ہیں ابھی یہ چھرچ والا ہوس ہے کافی بھوٹس ہے اور کافی ڈیفرنٹ کسیم کا آرکھ چرچ ہے پہلی دخائے اتنا خوبصور چرچ چرچ تو گئے نہیں لیکن دو تین جو دیکھے ہیں کافی بھوٹس چرچ ٹھرچ ڈیفرن ت Post ڈیفرن چیم خیف ڈیفرن ڈیفرن ڈی اگر کوئی دعا مانگنی ہوگا ادر جا کے مانگ سکتا ہے ایلے لوٹے میں توڑا سا فانی لے جانا پڑتا ہے ایلے سیوا مکانا ہے ہاں 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 ادر جا کے لئے چھوٹے 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 ما jealous ڈیھ میں ڈیھ это چھوٹے چھوٹے کی ڈیھ گوiğ ڈیھ گو موسیقی بانی ملکای بانی sectors بانی اسلام علیکم امیرون کیسے آپ سب لوگ ٹھیک اچھا جی آج دن کی پروگرس بتاتے ہیں آپ لوگوں کو آج کا دن ہم نے گزارا سارا دن پرتباسٹی میں پرتباسٹی کے دوارے میں ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ اسلامی سیولائزیشن اسلامی اسفری کی سب سے جو اہم ترین جگہ تھی یورپ میں وہ کی کرتبا آج کا دن ہم نے کرتبا موسک میں گزارا کرتبا کتیڈرل جس کو چرچ بھی کہتے ہیں گزارا اور سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی جگہ خوبصورت سیٹی ہے سپیشلی جو موسک ہے اندر بہت خوبصورت ہے کتیڈرل بھی بہت خوبصورت ہے اور جو آرکیٹیکچر ہے جو آج سے تقریبا بارہ تیرہ سو سال پہلے یہ چیزیں بنی ہوئی ہے آج کے دور میں بھی دیکھیں گے آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ ایسی چیزیں آج کل بھی کوئی نہیں بنا سکی گا ایتنے خوبصورت طریقے سے اس وقت کے حکمرانوں نے بنای ہے جس میں سے کچھ چیزیں مزبانوں نے بنای ہے اور باکی سپرتبا کے گرد کا علاقہ جو گرمیاں ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی میں ووک کرنے کا بہت مداد ہے چھوٹی چھوٹی ساری بینیاں سے آتے ہیں اس سے میرے یہ دو دوست اور میرے بھائی ایسے ٹورسٹ آئے ہیں لیکن تھوڑے سے خفا خفا ہے یہ بھائی میرا تک ہے میرا بھائی جو اینا گوز ہوتا ہے چاہے ملی نہیں ہے کچھ دودپتی کی دکانیں بھی ملی نہیں ہے دیکھتے ہیں کچھ دودپتی میں ہو جائے تو یہ ری چارج ہو جائے یہ بات یاد رکھ کے آنا ہو ادھر بیس سال کی عمر میں ہے اگلی ویڈیو تک انتظار کیلئے با بائی